یا آئیو اللذین آمنوا لیستادنکم اللذین ملکت ایمانکم اب وہی جو سماجی احکام کچھ دیئے گئے تھے کہ اذن لیے بغیر تم داخل نہ ہو گھر میں اور اس طرح کے آداب جو ہیں معاشر کی ان کے زمن میں مزید احکام آ رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ کی ترتیب یہ ہے یوں سمجھ یہ کہ جیسے کوئی اگوٹھی ہو اور بڑا سا ہیرہ جو ہے لگا ہوا دونوں طرف جو ہے وہ اس کا پتلہ سائٹ سے یہ ہار ہے اور اس کے نیچے جو ہے درمیان میں کوئی بڑا ہیرہ ہے دوسری طرح ہوتی ہیں اس کے بلکل وسط میں پانچوہ رکو ہے یا اللہ نور السماوات واللرز مصال نور ایقا بشکات انفیا بشبا اور آیت نمبر پینتیس وہ عظیم کوہ نور ہیرے کے معنی دے پھر دونوں طرف جو ہے یہ یہ مضامین ہیں کچھ ادھر ہیں سماجی احکام کچھ ادھر ہیں سماجی احکام اور اس طریقے سے یہ ایک اگری بہت خوبصورت ہار کی شکل بن گئی لیستادرکم اللذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ جو تمہارے غلام ہیں اور مانیاں ہیں وہ بھی اجازت لے کے اندر داخل ہوا کریں واللذین لم یبلغو الحلومہ اور وہ لوگ بھی تمہارے کہ جو جو کہ ابھی وہ بالغ نہیں ہوئے ہیں وہ بچے بھی منکم سلاسہ مرات ہیں تین اوقات دن رات کے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جو پرائیویسی کا احتمام ہونا چاہیے اور اس میں یہ کہ کوئی بھی اجازت لیے بغیر بچے بھی نہ جائیں من قبل سلاة الفجر ایک تو فجر کی نماز سے قبل وَحِیْنَ تَغَعُونَ سَيَابَكُمْ مِنَ الزَّهِرَةِ اور جو تم زہر کے وقت زہیرہ جس کو کہتے ہیں اپنے کپڑے ذرا اتار کے سستاتے ہو قیلیزہ کرتے ہو ہلکے کپڑوں کے اندر انسان لیٹتا ہے وَمِنْ بَعْدِ سَلَاةِ الْعِشَاء اور نمازِ عشاء کے بعد سَلَاسُ وَعْرَاتِ اللَّكُمْ یہ تین اوقات تمہارے پردے کے اوقات ہیں یہ تمہاری خاص پرائیویسی کے اوقات ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهُمْ بَعْدَهُنَّ ان کے علاوہ عام حالات میں کوئی حرج نہیں ہے بَعْدَهُنَّ کہ وہ یعنی وہی تمہارے ملازم ہیں تمہارے غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اسی طریقے سے تمہارے بچے ہیں آئے ہیں اس میں گئے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں جائیں اور پھریں قَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ اسی طرح اللہ تعالیٰ توارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ علیمُ الرحکیم ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْخُلُمَ اور جب تمہارے بچے جو لڑکے ہیں وہ بھی بالغ ہو جائیں انہیں سب سمجھ آ جائے جو بھی معاملات ہیں دنوں شوقیں فَلْيَسْتَاظِرُكَ مَسْتَاظِرَنَا لَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو پھر وہ بھی اذن لے کر اسی طرح داخل ہوا کریں جیسے کہ پہلا حکم آیا تھا کہ اذن لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو قَذَلَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَائِ اللَّاتِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحَنَ اور وہ عورتیں تمہارے میں سے تمہاری خواتین میں سے کہ جو اب بیٹھ رہی ہوں یعنی لَا يَرْجُونَ لَا نِكَاحَنَ اب وہ نکاح کی امیدوار نہ ہو ایک خاص عمر سے گدر چکی ہیں اب کوئی نکاح وغیرہ کرنے کا سوال نہیں ہے بیوہ ہیں یا کچھ اور جو بھی معاملہ ہے لیکن یہ کہ بارالہ موامر ہو چکی ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحُنْ اَنْ يَدَانَ سِعَابَهُنَا تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو اپنے اضافی کپڑے ہیں وہ اتار دیا کریں یعنی بڑی چادر لے کر ہی نکلنا ان کے لیے وہ لازم نہیں ہوگا یا اگر اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر جو اوڑنیاں ہیں ان کو مکل مارنے کی جو ان کے اپابندی دوسری غواتین پر ہے اس میں ان کے لیے در بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اب وہ اس عمر سے گزر چکی ہیں وَالْقَوَارِ الْمِنَنِ نِسَاءِ اللَّا اِلَا يَرْجُنَا نِقَارِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَا جُنَاحُنَا يَدَعْنَا سَيَابَهُنَّا غَيْرَ مُتَبْرِجَاتٍ بِزِینَا لیکن ان کی نیت یہ نہ ہو کہ وہ اپنی زیدت کو ظاہر کریں اور لوگوں کے نگاہوں میں لائیں دیت کا معاملہ جو وہ دوسرا ہے وَاِنِ يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ اللَّهُنَّا اور اگر وہ اس معاملے میں احتیاط ہی کریں تو بہتر ہیں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بہتر ہیں اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے نہ مالوں کس وقت اس کے دل میں کیا خیال پیدا کر دیں اب چونکہ یہ جو احکام دیے جا رہے تھے تو اس معاشرے کے اندر ایسا بھی تھا کہ کسی خاندان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں بچارے کوئی لنگڑا ہے کوئی اندھا ہے اپنے برادری کا ہے اپنی رشتداروں میں سے وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے وہ اپنی کوئی آزاد جو معاشر اور آزاد جو ہے کوئی معاشرتی حیثیت کا اہل نہیں ہے اب ان کے لیے کیا ہوگا کیا یہ ساری پابندیاں جو ہیں اسی طریقے سے ان کے اوپر بھی پوری طریقے سے آئیت کی جائیں گی تو ان کے زمن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر تمہارے گھروں میں رہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیسا عدل آماء حرج کوئی کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ولا عدل آرد حرج اور نہ کسی نگڑے پر ولا علی المریض ولا بیمار پر حرج ولا علی انفسکم لا تمہارے اوپر کوئی اس میں کوئی تنگی ہے کہ تم کھانا کھایا کرو اپنے گھروں سے اپنے باپوں کے گھروں سے او بیوت امہاتکم یا اپنی ماںوں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے او بیوت اعماتکم یا اپنی فپیوں کے گھروں سے او بیوت اخوانکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے او بیوت خالاتے کم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے او ما ملکت مفاتحہو جا جیے کہ جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں کارخانہ ہے اس کے مالکی تم ہو وہاں جاؤ اور وہاں پر جا کر تم کھانا پینا ہو تو کھاؤ او صدیقے کم یا تمہارے اپنے دوست ہیں اس کے گھر سے کوئی حرد نہیں ہے تم پر اس میں انتاکلو جمعین کے سب مل کر کھاؤ او اشتاتا اس کو خامتہ بعض لوگوں نے عورتوں اور بردوں کے اوپر جو ہے اس کا انتباق کر دیا ہے کہ چاہیں تو عورت اور برد مل کر کھائیں اور چاہیں تو وہ علیہ دارہ دکھائیں یہاں مراد یہ ہے کہ مساوقات ایسے مواقع پر انتظار میں بڑی دقت ہوتی ہے جیسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ولیمہ ہے اور ٹائم دے رکھا ہے نو بجے کا اور بارہ بجرے رات کے لڑکی والے تو آئے نہیں ہیں اس لئے ولیمہ ہو نہیں سکتا بیٹھے ہوئے لوگ سوکھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے جو آئے ہیں وہ کھائیں اور جائیں لہذا یہ نہیں ہے کہ سب کے سب جمع ہو کر ہی اور ایک ہی جمعیت ہو تب ہی وہ کھائیں بلکہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کی تحت جیسے بھی ہو اگر سب بل جل کر بیٹھ کر کھائیں تب ہی کوئی حرج نہیں اور اگر علیدہ علیدہ گروپس کے اندر یہ کھالی آ جائے تب ہی کوئی حرج نہیں یہ ایک مجلسی احکام جو دیے جارہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سطر اور حجاب کے حکام بھی یہاں پہ ٹوٹ جائیں گے اور یہاں پر جو ہے گریلو جو ہے اگر پارٹیز کوئی تھرو کی گئی ہیں تو اس میں کوئی پردے بردے کی حاجت نہیں ہے اس میں بردر عورتیں جو ہیں کوئی مخلوط طور پر شریک ہو جائیں معادلہ یہ مراد نہیں ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَلْفُسَكُمْ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام بھیجا کرو یعنی انفسوں سے براتے گھر میں رہنے والے جو ہیں وہ تمہارے ہی میں سے ہیں تمہارے رشتدار ہیں عزید ہیں یا تمہارے اپنے گھر میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کہو تَحِيَّتَمْ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَتُمْ تَيِّبَتًا یہ دعا ہے اللہ کے پاس سے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے السلام علیکم اور یہ مبارک بھی ہے اور پاک بھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو